الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی طیبن الطاہرین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں تمام ناظرین کو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بات پیش کرتا ہوں آخہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد مبارک اسی ماہ رب العالمین انشاءاللہ مناخد ہوگی یہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عیدوں کی عید ہے کیونکہ اسی عید کے صدق تفیل میں ہم کو عید الزہا ملی عید الفطر ملی اور عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا صحابہ اکرام کی سنت ہے محفیل عید ملاد النبی کا منانا صحابہ اکرام کی سنت ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آخہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عامر انساری رضی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر تشریف لکے گئے اور وہاں پر جیسے آخہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عامر انساری رضی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و ایال کو اپنے بچوں کو اور بیوی کو بٹھا کر میلاد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعیات اور اس وقت ہوئے موجزات کو بیان فرما رہے تھے آخہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر انساری رضی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے عامر تمہارے لئے اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیئے ہیں اور تمام فرشتے تمہاری مغفرت کی دعا کر رہے ہیں اس بات سے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام کے عمل میں یہ شامل تھا کہ محفل میلاد کا وہ یہ نخات کرتے تھے اور یہاں پر بات غور طلب ہے کہ جب حضرت عامر انساری رضی اللہ علیہ وسلم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہوئے موجزات بیان کر رہے تھے اس وقت کے واقعات بیان کر رہے تھے تو آخہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جانے کا تذکرہ کیا اس بات سے معلوم ہوا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل کا انخات کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور دوسری حدیث شریف میں جنگ تبوک کے موقع پر جب آخہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور تیس ہزار صحابہ اکرام اس وقت موجود تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بارگاہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ہے وہاں پر آخہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی مدھت میں نات کے چند اشار پیش کرنا چاہتا ہوں اور انہوں نے ناتیا کلام پیش کیا جس کا اردو ترجمہ اس طرح ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کلام میں کہا کہ جب آپ کی ملاد ہوئی تو ساری دنیا جگمگا اٹھی اور آپ کی جب ملاد ہوئی جنتوں اور آسمانوں نے روشنی پائی اس اشار میں آپ غور کیجئے یہاں پر ملاد ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے اور صحابہ اکرام آخہ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد مبارک کے موقع پر ہوئے موجزات کا ذکر کر رہے ہیں یعنی دراصل یہ محفل ملاد ہو گئی جہاں پر آخہ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کا ذکر ہوا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہر حدرباد ہمیشہ اہل سنت والجماعت کا گرڑ رہا ہے اور یہاں پر جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جوش و خروش کے ساتھ اخیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر محفل ملاد کا بھی نخواد عمل میں لائے جاتا ہے اور جلوس کا بھی احتمام کیا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جلوس شعار اسلامی میں نہیں ہے اسلامی تعلیمات میں نہیں ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ کم علمی کا ثبوت ہے کیونکہ آپ احادیث شریفہ میں آپ دیکھیں کہ جب آخائد و جہان صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے کے گئے تھے تو خوبہ مزید خوبہ جس جگہ پر ہے وہاں پر خوبہ کے مخام پر آخائد و جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی رکی تھی وہاں سے لے کر مدینہ منورہ جو زمانے میں یسرب کہلائی جاتا تھا وہاں تک صحابہ اکرام انصار نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آخائد و جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوس کی شکل میں مدینہ منورہ تک لے کے گئے اور دوسری حدیث شریف میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام خبول کیا آخائد و جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف فرما ہے اور ان چالیس صحابہ اکرام اس سے پہلے اسلام میں داخل ہو چکے تھے اب یہ چالیس میں صحابی رسول تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اسلام میں داخلیت حاصل کی اسلام کو خبول کیا تو اس وقت صحابہ اکرام میں خوشی کا ایک جذبہ چھا گیا جوش آ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخائد و جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مکہ مکرمہ میں کعبت اللہ شریف میں جا کر نماز کیوں نہ پڑھیں تو آخائد و جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت سر فراز فرمائی اور دو گروپ بن گئے بیس بیس کے دو گروپ بنائے گئے اور ایک گروپ کی امامت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے اور آخائد و جہان صلی اللہ علیہ وسلم ان چالیس صحابہ اکرام کو لے کر کعبت اللہ شریف کے سہن میں تشریف لے کے گئے صحابہ اکرام تقبیر کے نعرے لگا رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور ایک جلوس کی شکل میں صحابہ اکرام کعبت اللہ شریف کے سہن میں جاتے ہیں اور وہاں پر بیس صحابہ اکرام نے پہلے نماز ادا کی دوسرے بیس صحابہ اکرام ان کی حفاظت کر رہے تھے پھر وہ دوسرے بیس صحابہ اکرام نے نماز ادا کی اور دوسرے بیس صحابہ اکرام ان کی حفاظت کر رہے تھے اس تاریخی واقعے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اسلام میں جب خوشی کا محول ہوتا ہے جب اپنے ان طاقت کے مظاہرے کا موقع ہوتا ہے تو اسلام میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ صحابہ اکرام نے اس جلوس کا احتمام کیا اور دوسری ایک اور ایک حدیث شریف یہاں پر میں بیان کرنا چاہتا ہوں جس میں آخہ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب خیامت برپا ہوگی محشر کا میدان ہوگا وہاں پر آپ کی لخت جگر آپ کی شہزادی سیدہ بی بی فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائیں گی محشر کے میدان میں تو ستر ہزار ہوریں آپ کی سیدھی جانب ہوں گی اور ستر ہزار ہوریں بائیں جانب ہوں گی گویا سیدہ بی بی فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ محشر کے میدان میں جلوس کی شکل میں آئیں گے اور اللہ تعالی ان کے سر پر نورانی منڈپ بچھائے گا نورانی منڈک تلے سیدہ بی بی فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ مالکنی کی تشریف فرمائی ہوگی محشر کے میدان میں اور یہ حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی چیز کی اہمیت بتانا چاہتا ہے جب یہ بتانا چاہتا ہے کہ خاتون جنت کی فضیلت کیا ہے اور ان کا مخام و مرتبہ کیا ہے تو انہیں تنہا نہیں لارہا ہے بلکہ محشر کے میدان میں انہیں جلوس کی شکل میں لے کر آیا لایا جا رہا ہے اس بات سے معلوم ہوا کہ اسلام میں جلوس کی کتنی اہمیت ہے اور آپ یاد کریے وہ میراج کے واقعے کو جب آخاہ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی رات چھبیس رجب کی رات جب آخاہ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے بیت المخدس تشریف لے کے گئے اور پھر بیت المخدس سے آسمانوں کا سفر کیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے دیدار سے انہیں مشرف فرمایا آخاہ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے پروردیدار عالم کا دیدار کیا تو جب آپ بیت المخدس سے آسمانوں کی طرف روا دوا تھے تو برراخ پر تشریف فرما تھے میرے آخا اور احادیث شریفہ میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ وسلم فرشتوں کی جماعت لے ہوئے آخاہ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ستر ہزار فرشتے سیدھی جانب اور ستر ہزار فرشتے بائیں جانب نورانی مشالے لے ہوئے آخاہ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوس کی شکل میں آسمانوں کی سفر کروا رہے تھے یہاں پر بھی پھر اسلامی تعلیمات میں اسلام میں جلوس کی اہمیت نظر آئی تو بات ظاہر ہو گئی کہ جب مسلمانوں کی جوش و جذبے کی بات آگئی اور ایک مظاہرے کی خوت مظاہرے کی بات آگئی یا کسی خوشی کے موقع کی بات آگئی تو آپ دیکھتے ہیں کہ جلوس کا احتمام کیا جاتا ہے اسی طرح اس شاقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخاہ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد مبارک کی خوشی میں ایک جلوس نکالتے ہیں جس میں نعرے تکبیر اللہ اکبر کی آوازیں گونچتی ہیں جہاں نعرے رسالت یا رسول اللہ کی آوازیں گونچتی ہیں اور وہ جلوس مکہ مزید سے نکل کر دارو شفا سے پھر منڈی میرالم سے مغل پھرے تک جاتا ہے جس میں لاکھوں کی تعداد میں شہر حیدر آباد کے اس شاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حصہ لیتے ہیں سات سال سے یہ جلوس کا احتمام کیا جا رہا ہے یہ ساتوہ مرکزی ملاد جلوس ہے جو سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا کی جانب سے منخت کیا جا رہا ہے اور یہ خادم سید خادری ہر سال اس میں حصہ لیتا ہے اور اس سال بھی انشاءاللہ خادریہ انٹرنیشنل آرگانائزیشن اپنی پوری اخیدت کے ساتھ اس سال بھی جلوس میں شامل ہوگا اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہوئے درودوں کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے نعرے تقبیر اللہ اکبر نعرے رسالت اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے یہ جلوس میں شامل ہوگا حضرات آپ تمام سے میں خواہش کرتا ہوں کہ آپ بھی اس مرکزی ملاد جلوس میں شریک ہوں اور اس کو کامیاب بنائیے اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد مبارک کی جو فیوز و برکات ہے اس کو حاصل کیجئے ہندوستان بھر میں آج ہیدر آباد کا مرکزی ملاد جلوس ایک اپنی مقبولیت رکھتا ہے سارے ہندوستان میں ایسی مثال نہیں ملتی جیسا کہ ہیدر آباد میں مرکزی ملاد جلوس نکالا جاتا ہے لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا جلوس ہندوستان بھر میں مقبول ہو جائے بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آخاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اس جلوس کو مقبولیت حاصل ہو جائے اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہم کو حاصل ہو جائے مولا علی شہرِ خدا کی بارگاہ سے مقبولیت ملے سیدہ بی بی فاطمہ زہرہ کی بارگاہ سے مقبولیت ملے امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ سے مقبولیت ملے سرکار پران پیر حضور غوثِ عظم دستگیر سیدنا الشیخ عبدالخادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے ہم کو مقبولیت ملے خاجہ غریب نواز کی بارگاہ سے انعام و اکرام ملے حضرت خاجہ محمود اللہ سرکار کی دربار سے انعامات ملے یہیہ پاشا سرکار کی بارگاہ سے انعامات ملے خادریا انٹرنیشنل آرگنیزیشن کا جلوس انشاءاللہ تعالیٰ بارہ ربی لول کے روز صبح نو بجے ریاض مدینہ ریاض بارگاہ حضرت سیدنا یہیہ پاشا سرکار رحمت اللہ علیہ سے نکلے گا اور مکہ مزید پہنچ کر مرکزی میلا جلوس میں زم ہو جائے گا جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس میلاد عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا کی جانب سے بلڈ ڈونیشن کیم کا بھی احتمام کیا جا رہا ہے اٹھاویس ڈسمبر کو انشاءاللہ درگاہ شریف خادر چمن میں یہ بلڈ ڈونیشن کیم صبح منخط ہو رہا ہے میں آپ حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس بلڈ ڈونیشن کیمپ میں بھی حصہ لیں اور آخہ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی خون کا نظرانہ بھی پیش کریں وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہی سیدنا مولانا محمد وعلا آلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم والحمدللہ رب العالمین